اگر اس دیش کا کوئی سمیدھان بنا سکتا ہے تو وہ بی آر امبیٹ کر ہیں دوسری چیز یہ تھی کہ ان سارے لوگوں میں کانگریسی نیتاؤں میں زیادہ تر سب کے سب وکیل تھے اگر آپ دیکھیں تو خود مہاتمہ گاندی وکیل تھے سردار واللہ بھائی پٹیل وکیل تھے جوہ حلال وکیل تھے راجین پرساد وکیل تھے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ وکیل تھے لیکن ان وکیلوں نے کبھی بھی اس طرح سے کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کیا قانون کا کام نہیں کیا کہ یہ کہا جائے کہ صاحب یہ قانون کے معاملے میں بہت دکھتے تھے جبکہ ڈاکٹر امبیٹ کر کا اپنا یہ پروفائل تھا کہ وہ ہر قانون کو سمجھتے تھے اور اس کے بارے میں اپنی رائے رکھتے تھے اور اتنے اچھے ڈھنگ سے رکھتے تھے کہ انگریز بھی ان کا لوہا مانتے تھے اس لیے مجبورا یہ بہت خوشی کے ساتھ نہیں ہوا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مجبوری کا نام مہاتمہ گاندی لیکن میں تو کہتا ہوں کہ سمجھدان کی مجبوری کا نام ڈاکٹر امبیٹ کر نمشکر میرے نام ہے سرندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز آج ہمارے سب ورش پترکار ہیں قربان علی صاحب جنہوں نے بابا صاحب کو بہت سارا پڑا ہے اور ان پر بہت سارے آرٹیکلز لکھے ہیں اور دیش ویدیش تک ان کو ان کے بارے میں جان کر رہے دیتے ہیں ان کے منچوپن کی بات کرتے ہیں قربان علی صاحب قربان صاحب آپ کا ہمارے چینل میں سوابت ہے قربان علی صاحب آپ ادکتر دیکھنے میں آتا ہے بابا صاحب کی بات کرتے ہیں سویدھان کی بات کرتے ہیں اگر میں بابا صاحب کی بات کروں تو بابا صاحب ایک ایسے سیکشن تھے جن کو پڑھنے تک کا دیکار نہیں تھا ان کو ان کی پرچھائیں سے دور رہا جاتا تھا لیکن کیا ایسی ضرورت پڑی کہ دیش کا سویدھان لکھنے کے لئے ان کو بولا گیا یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا صاحب نے اپنی پرسنیلیٹی کو جس طرح سے بنایا تو جس کو کہتے ہیں اپنا لوہا منوانا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی وچار دھارہ سے جڑتے ہیں وہ کسی راجنے تک دل سے جڑتے ہیں تو اس کے پیچھے لوگ آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پیچھے اس کی جاتی کے لوگ آتے ہیں اس کے دھرم کے لوگ آتے ہیں یا عام لوگ آتے ہیں جیسے گاندھی کے پیچھے اس دیش کا بہومت تھا بڑی تعداد جو کہ ان کے نام پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی تو جب نیشنل مومنٹ اپنے آخری دنوں میں تھا خاص کر کے انیس سو اکتیس کے کراچی کانگریس کے بعد جس میں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کہی گئی بنیادی ادھیکاروں کی بات کہی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھئی جب ایسا لگنے لگا کہ اب آزادی بہت نزدیک ہے قریب ہے تو آزاد ہونے کے بعد دیش کیا ہوگا کیسا ہوگا ہم کیونکہ لگ بگ دو سو برس کی انگریس کی حکومت تھی انگریس نے جو قانون بنائے تھے اور خاص کر کے جو اس کا انیس سو پیتیس کا گورنمنٹ آف انڈیا قانون ہے اس میں زیادہ تر چیزیں وہ تھی کہ جو انگریس نے اپنے انٹریسٹ کے تحت بنائی تھی اور وہ اپنی ایک ہجمنی قائم رکھنا چاہتے تھے اپنا سامراج قائم رکھنا چاہتے تھے لیکن دیش میں جو راجنیتک وچاردھارہ پنپ رہی تھی چاہے وہ کرانتیکاری ہوں سماجوادی ہوں کامونسٹ ہوں یا کانگریس کے لوگ ہوں وہ سب لوگ سوچتے تھے کہ کس طرح کا سمیدھان ہو تو ایمن روئر نے ایک سمیدھان تیار کیا جو کہ وامپنتی تھے سوشلسٹوں میں جے پرکاش نیارائن نے اپنی سوشلسٹ پارٹی کے ذریعے ایک سمیدھان کا مسودہ رکھا لیکن ڈاکٹر امبیٹ کر آپ جانتے ہیں کہ پونہ پیکٹ کے بعد سے وہ لائم لائٹ میں تھے اور اس لائم لائٹ کی وجہ سے حالانکہ گاندھی جی کے ساتھ ان کا کافی بواد رہا اور پھر آخری وقت میں تو گاندھی جی کے بعد میں بھی ڈاکٹر امبیٹ کر کی رائے کافی بدل گئی تھی اور بہت ہی بٹر بھی وہ ہو گئے تھے لیکن بینہ کسی پارٹی کی مدد کے ڈاکٹر امبیٹ کر نے اپنے آپ کو اس درجے پہ پہنچا دیا تھا کہ وہ وائس رائے کی کاؤنسل کے ممبر تھے اور ان کی پرتبہ کو پہچانا گیا اور کہے جاتا ہے کہ کوئی ان کا دوست تھا جو کہ یورپ میں پروفیسر اس نے گاندھی جی کو اور کانگریز کے دوسرے نتاؤں کو اور وائس رائے کو خط لکھا کہ اگر اس دیش کا کوئی سمیدھان بنا سکتا ہے تو وہ بی آر امبیٹ کر ہیں اور اس لیے ڈاکٹر امبیٹ کر کو لیا جانا چاہیے اس ٹرافٹنگ کمیٹی میں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جاتی ایسی بڑی سمسیاں ہے کہ وہ آسانی سے اس کو حضم نہیں کر پاتی ہے اب کسی بھی دلت کا جو جس کی کہانی جو ہے وہ ایک سکسس سٹوری ہے اور وہ جو لگاتار وہ اتپیرن کے خلاف شوشن کے خلاف انیائے کے خلاف جاتیگت بہدباؤ کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرتا ہے امریکہ تک جاتا ہے پڑھ کر کے آتا ہے اپنے آپ کو اس لائق بناتا ہے کہ اسے وائس رائے کی کاؤنسل میں نومینیٹ کیا جائے تو آپ سمجھتے کہ کوئی آسان چیز نہیں ہوگی دوسری چیز یہ تھی کہ ان سارے لوگوں میں کانگریسی نیتاؤں میں زیادہ تر سب کے سب وکیل تھے اگر آپ دیکھیں تو خود مہاتمہ گاندی وکیل تھے سردار واللہ بھائی پٹیل وکیل تھے جوہ حلال وکیل تھے راجین پرساد وکیل تھے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ وکیل تھے لیکن ان وکیلوں نے کبھی بھی اس طرح سے کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کیا قانون کا کام نہیں کیا کہ یہ کہا جائے کہ صاحب یہ قانون کے معاملے میں بہت دکھت جبکہ ڈاکٹر امبیٹکر کا اپنا یہ پروفائل تھا کہ وہ ہر قانون کو سمجھتے تھے اور اس کے بارے میں اپنی رائے رکھتے تھے اور اتنے اچھے ڈھنگ سے رکھتے تھے کہ انگریز بھی ان کا لوہا مانتے تھے اس لیے مجبوراً یہ بہت خوشی کے ساتھ نہیں ہوا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مجبوری کا نام مہاتمہ گاندی لیکن میں تو کہتا ہوں کہ سمجھدان کی مجبوری کا نام ڈاکٹر امبیٹکر کیونکہ آپ کے پاس میں کوئی ایسا آدمی اس وقت میں نہیں تھا اور خالی یہ کہنا بھی زیادتی ہوگی کہ اکیلے ڈاکٹر امبیٹکر نے اپنی قلم سے یہ سمجھدان لگ دیا نہیں انہوں نے پوری دنیا کے سمجھدانوں کا پڑھا ان کا جسم ہر چیز کو سمجھاتے تھے ایکسپلین کرتے تھے جب سمجھدان سوا میں کہا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھ دیا اس سے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو وہ بتاتے تھے اور اسی لئے ان کا سب سے مارمک جو ادھران مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ آپ چاہیں کتنا اچھا سمجھدان بنا لیجے اگر اس پر چلنے والے یا اس کے ماننے والے اچھے نہیں ہوں گے نا لیا ہے لیکن اس کو ایکسپٹ کرنے میں ابھی برسوں ورس لگیں گے اور ابھی تو ستر برس ہی ہوئے کسی دیش کی اتحاس میں جس کا کم سے کم پانچ ہزار سال کا شوشن اتپیران اور جاتیگت بہدباؤ کا اتحاس رہا ہو اس میں ستر سال میں یہ بات کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن امبیٹ کرنے پوری دنیا کو یہ راستہ دکھا دیا کہ کونسٹیٹوشنل ویلیوز کیا چیز ہوتی ہے اور کونسٹیٹوشنل طریقے اپنا کر کے ایک ایسا آزار دیا ہے پوری دنیا کے ان غریبوں کو یتیموں کو بے سہارا لوگوں کو کہ جن کی کوئی بات نہ کرتا ہو اگر وہ اس راستے پر چلیں گے بھارتے سمیدھان کے راستے پر تو ان کو نیائے مل کر کے رہے گا ایک بار نہیں ملے گا دو بار نہیں ملے گا شاید تیسری بار نہ ملے نہیں جا سکتا یہ ڈاکٹر امبیٹ کر کا سب سے بڑا کونٹیبوشن ہے حالانکہ سمیدھان بنانے کے بعد سمیدھان سبا سے پارت ہونے اور لاغو ہونے کے بعد بھی وہ آزاد ہندوستان میں نہرو کیبلٹ کے ممبر تھے لیکن ان کو اتنا مجبور کیا گیا ان کو وہ منترہ لے نہیں دیا گیا جس کے وہ مستحق سے ان کو کہ بھئی ان کی ایک ایمیج لارجر دن لائف سائز ہو جائے اس کو روکنے کی کوشش ہوئی اور باون کے چناو سے پہلے ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ کیبنٹ چھوڑے استیفہ دیا ہے اس استیفہ کو ہر استیفہ دینے والے منتری کو یہ ادھکار ہوتا ہے کہ وہ سنسد میں ہے جس بھی صدن کا صدد سے وہاں بیان دے لیکن بابا صاحب کو بیان تک نہیں دینے دیا گیا صرف ان رائٹنگ انہوں نے اپنا بیان لکھا ہے اور جو اس وقت کے کانگریس نیتریت کی پول کھول دیتا ہے اس پر اتنا بڑا ایک سوالیا نشان بلکہ میں کہوں گا تماشا لگاتا ہے کہ جس کا جواب آج تک نہیں دیا گیا اور پھر یہ کوشش ہوئی کہ کسی طرح سے ڈاکٹر امبیٹکر کو بہارتی سنسد میں نہ پہنچنے دیا جائے اس لئے انہیں باون کا چناو ہروایا گیا بمبی سے جب انہوں نے چناو لڑا اور اس کے بعد وہ راجصبہ میں نہ پہنچ پائیں اس کی بھی کوشش ہوئی لیکن وہ راجصبہ کے صدر سے بن پائے اور اپنی زندگی کے آخری وقت تک وہ اس دیش کے غریب عوام کو مظلوم کو شوشت پیرت ونچت ورگوں کو آواز دینے کا کام کرتے رہے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے بہت دیدہرم سوئی کار کیا اور کہا کہ میں پیدا تو ہندو ہوا تھا یہ تو میری مجبوری تھی اس میں تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا لیکن میں مروں گا ہندو نہیں اور اسی لیے انہوں نے بہت دیدہرم سوئی کار کیا اور اس کے ذریعے سے بھی ایک میسیج دیا اور اس وقت میں ان کی جو شیڈول کاسٹ فیڈریشن پارٹی تھی جو بعد میں ریپبلیکن پارٹی کے طور پر اوبر کے سامنے آئی افسوس یہ ہے کہ ان کے جو جانشین جن لوگوں نے ڈاکٹر امبیٹ کر کا اپنے آپ کو اترادی کاری گوشت کیا تھا وہ اپنے راج نتک حیطوں کے لیے نیائے نہیں کر سکے دھوکہ دیا انہوں نے اور ڈاکٹر امبیٹ کر کا جو مشن ہے جو میسیج ہے اور جسے ابھی بھی پورا کیا جانا ہے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا اگر وہ لوگ ایک راج نتک شکتی کے روپ میں بہوجن کو آواز دینے کا کام کرتے اس کی آواز بنتے تو اس دیش میں بہت پہلے ستہ پریورتن ویوستہ پریورتن ہو جاتا ستہ پریورتن تو ہوتا ہی رہتا ہے اور ابھی بھی مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر امبیٹ کر نے جو ایک لوہ دکھائی تھی جو ایک روشنی دکھائی تھی آج وہ پرکاش جگمگا رہا ہے اور اس دیش کے بہوجن ان میں سے زیادہ تر لوگ دلت اور آدیواسی ہیں پچھڑے ہیں وہ مینسٹریم کا حصہ بن رہے ہیں سکسس اسٹوریاں ہیں اور میں اس دن میں سمجھوں گا کہ بابا صاحب کا مشن پورا ہوا جس دن اس دیش کی کوئی بہت ہی غریب دلت آدیواسی لڑکی پردھان منتری بنے گی سبیدھان ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا گرنت ہے جس کو پڑھنے سے جس کے پت پر سب لوگ چل سکتے ہیں کیونکہ سمانتہ برابیت کا عدھکار دیتا ہے اور جیسے ابھی علی صاحب نے بتایا کہ کوئی دلت جاتی کی اگر پردھان منتری بنتی ہے وہ بھی سبیدھان سے ہی بن سکتے کیونکہ جتنے بھی نیتا بنتے ہیں وہ ادھکتر سبیدھان سے ہی بنتے ہیں اور سبیدھان کی سپت بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد سبیدھان کو ہی بھول جاتے ہیں کی کس راستے پر چل کر وہ لوگ آئے تھے اور سبیدھان کی بات بھی نہیں کرتے ہیں علی صاحب آپ نے ہمارے سے بات کریں اس کے لئے دھنڈے بات آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے